اسلام علیکم اللہ ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے ایٹریٹیوڈ پہ ایٹریٹیوڈ انسان کو ایک عالی شخصیت بننے میں مدد دیتا ہے انسان کی شخصیت کا دور و مدار ہے اسی پہ یہی انسان کو ایک کامیاب تریر پرسن جس کو بننے کو جس منزل کو اچیو کرنے کو ہر انسان کا ذہر چاہتا ہے لیکن وہ کرتا ہے جس میں ایٹریٹیوڈ ہو وہ یہی چیز انسان کو ایک کامیاب اور ایک ناکام انسان بنا لیتی ہے وہ انسان کو ایک عالی ترین انسان اور ایک بتر ترین انسان بنا لیتی ہے اس کی مثال ہم لیں تو ایک شیر کی مثال ہم لیتے ہیں شیر جنگل کا راجہ کہناتے ہیں نہ تو وہ گینڈے یا ہاتھی جیسا بھاری بھرکن نہ اس کا بھاری فست نہیں ہوتا نہ وہ لنبڑی کی طرح چلاک اتنی دماغ بھی شاتر دماغ نہیں ہوتا اور نہ وہ ذرافر کی طرح اتنا لمبا ہوتا ہے لیکن ایسی کیا چیز ہے اس میں ایسا اس میں کہہ جو اسے ایک بہترین جانگل بناتی ہے جنگل کا جنگل کا راجہ بنا دیتی ہے وہ ہے ایٹریٹیوڈ ایٹریٹیوڈ ہی انسان کو اس راستے پر گامزن کرتا ہے جو اس کی کامیابی کی طرف دیتی ہے ایٹریٹیوڈ انسان کو کی کامیابی کا دارو مدار رکھتا ہے یعنی اس کا دارو مدار کامیابی کا دارو مدار ہی ایٹریٹیوڈ دیتی ہے ایٹریٹیوڈ انسان کو یا جانور کو ممتاز ترین درجہ دے دیتا ہے ایٹریٹیوڈ ہی ہوتا ہے جو کامیاب اور ناکام شخص میں فرق کر دیتا ہے کامیاب شخص ایک اچھے ایٹریٹیوڈ کی وجہ سے خود کی بہترین پرسنیلٹی ڈیویلپ کرتا ہے جس کی ہر انسان خواہش رکھتا ہے اور ایک ناکام شخص اس کو پھولیتا ہے ایٹریٹیوڈ کامیابی کا ساتھیں